رمضان کی ابتداء ادوار کی دن یا چہار شمبہ کی دن ہو تو وہ اسی صورت میں شب قدر انتیس رمضان ہو آئے گا ایک ذہن میں رکھیں ادوار یا چہار شمبہ یہ دونوں میں سے کسی ایک دن میں شروع ہوں گا تو شب قدر انتیس کو رہے گی اگر شب قدر پیر وہ رمضان مبارک پیر سے شروع ہو رہا ہے یا چہار شمبہ یا صرف پیر اگر رمضان پیر سے شروع ہو رہا ہے تو شب قدر انتیس رمضان یعنی پہلی جو تاخلات رہتی اس وقت آئے گا جبکہ رمضان کی ابتداء پیر سے ہو اگر رمضان کی ابتداء منگل یا چمی سے ہو رہی ہے تیسری چیز لین میں رکھئے رمضان کی ابتداء رمضان شروع کب سے ہو رہا منگل کو ہو رہا یا چمی کو تو وہ اسی صورت میں شب قدر ستائیس کو رہی ہے اگر رمضان کی ابتداء جمعی رات سے ہو رمضان کی ابتداء جمعی رات سے ہو تو شب قدر پچیس یعنی تیسری تاخلات تو اب آپ لوگ بتلائیے کہ اس سال ہمارے رمضان کی ابتداء کون سے دن سے ہوئی ہے ذہن میں ہیں آپ لوگوں کو جمعہ 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 نہیں رمضان پہلا روزہ کس دن شروع ہفتہ 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 کے دن اگر رمضان کی ابتداء ہفتے کے دن ہو تو شب قدر تیس تاریخ ہو تو ہفتہ سے شروع ہوا اور آج جو ہے تیس یعنی دوسری تاخلات ہے اکیس گزر گئی اور یہ تیس کی بائیس رمضان ہو گئے یہ رات کونسی ہے یہ تیس کی رات ہے تو آج کی تاخلات میں امیل ہے کہ یہ جو تاخلات کی شب قدر اسی میں ہو یہ اکیمام قدالی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے اور بہت سے دیگر علماء نے اس کی تاہیت کی ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ آج کی جو رات ہے اس میں زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن اگر نمازیں وغیرہ نہیں پڑھ سکتے کم سے کم پہت کے آپ کی اس سے پہلے بتلایا سو مرتبہ دوسو مرتبہ ضرور شریف کا ورد تو رکھیں بعض لوگ کہتے ہیں ارے گن گن کے کیا پڑھتے ایسا نہیں ہے اس کی تعداد کی بھی اہمیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے مقامات پر بتلایا ہیں اب جیسے خود تزویر ہم پڑھتے ہیں نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ جیسے مرتبہ اللہ اکبر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلایا ہے جتے مرتبہ بتلایا ہیں جتے مرتبہ پڑھنا ہے اس کی اہمیت ہے لوگ جو سمجھتے ہیں جن کے کیا کرنا اللہ گین کے دیتا کیا بغیر گینے کے دیتا نا یقینا اللہ تعالی بغیر گینے کے دیتا ہے لیکن بندہ اگر آپ تعداد مقرر نہیں کریں گے تو بندے کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے ایک تو خود اس کا اپنا نفس ہے دوسرا باہر سے شیطان ہے دونوں کی قوتیں جب مل جاتی ہیں تو آپ کو پڑھنے نہیں دیتا اگر آپ تعداد مقرر نہیں کر لیا آج میرے کوئی اتنا پڑھنا ہے تو پچاس مقتبہ بھی نہیں پڑھتے آپ ذہن میں یہ بات آتی اس وجہ سے آپ تعداد مقرر کر لو میرے کوئی اتنا پڑھنا ہی پڑھنا ہے تو شیطان بھڑھ گا ہے ابھی تعداد مکملی تو اس طرح کم سے کم دو سو مقتبہ درود شریف کا آجوید رکھیں کم سے کم پانچ سو مقتبہ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں آپ کو سہرین تک کام وقت ہے تو آج ہی رات امید ہے کہ یہ رات شب قدر ہو تو ایسے راتوں میں کوشش کرنا زیادہ سے زیادہ عبادت میں لگے رہے اگر آپ صلاة و تصویم پڑھتے ہیں تو سنے پہ سوہاگا بہت اچھی بات اور جو بچے حافظ ہیں وہ لوگوں کو چاہیے کہ خاص طور پر آج کی رات تیوال مفصل کا تو ورد کر لیں کمیں مرون